اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدینا و مولانا محمد و علی آل سیدینا و مولانا محمد مبارک وسلم مدرخواتین و حضرات گو کہ میرا چینل ایک اسلامی چینل ہے آج کا یہ پروگرام خصوصی پروگرام ہے خلفہ راشدین کا مبارک زمانہ خیر القرون کرنے کے بالکل متصل ہے یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے پھر جو اس کے قریب ہے پھر جو اس کے قریب ہے تو خلفہ راشدین کا مبارک دور اور مبارک زمانہ جو ہے وہ میرے اور آپ کے قریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ترین اور متصل ہے آپ تاریخ اسلامی کا اگر متعلق کریں تو آپ پر یہ حقیقت آشکار ہوگی کہ جب بھی خلفہ راشدین اللہ ان کے درجوں کو بلند فرمائے ان کے دور مبارک کے اندر کیت شالی آتی یا کوئی قدرتی آفت آتی آزمائش آتی تو خلفہ راشدین اپنی رایہ کے دکھ درد کے ساتھ کھڑے ہوتے اور ان کے دکھ درد کا مدعوہ کرتے نظر آتے راتوں کو ان کی چوکی داری کرتے نظر آتے اور بے سہاروں کا سہارا بنتے نظر آتے بالخصوص امیر المومنین خلیفہ المسلمین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک دیکھیں سیدنا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عثمان غنیز نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ادوار کو آپ دیکھیں تو خلفہ راشدین اپنی رایہ کے شانہ بشانہ کھڑے رہے صبح ہو دوپیر ہو شام ہو اپنے مبارک کندوں کی اوپر آٹے کی گندم کی یا ناچ کی بوریاں لاد لاد کر اٹھا اٹھا کے غریب عوام تک پہنچاتے مظلوم عوام تک پہنچاتے مظلوم کی داد رسی کرتے اور اگر ریایہ نے دو وقت کھانا کھایا ہے تو خلفہ راشدین کی اگر سیدت کا مطالعہ کرے تو انہوں نے فقط ایک وقت کے کھانے پر ہی اکتفاق کیا اور اگر ریایہ جو ہے وہ بھوک اور پیاس کے اندر ہے تو خلفہ راشدین کی مبارک زندگی کو دیکھیں وہ روزے سے ہیں سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ مگر اس کے برعکس آج پاکستانی غریب عوام جس و معاشی کرم کا شکار ہے شاید ایسے بدترین حالات کی مالی کے اندر مثال نہ ملتی ہو سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی بھوکی پیاسی لٹی پٹی عوام جن کے پیارے سیلابی ریلے کے اندر بہ گئے ہیں جب وہ لوگ سوشل میڈیا کے اوپر الیکٹرونک میڈیا کے اوپر پرنٹ میڈیا کے اوپر کچھ لوگوں کو عرباب اختیار کو جب سج دھج کے ان کے چہروں پہ پرانا مسکرات دیکھتے ہوں گے جب عرباب اختیار اور صاحب حسیت کے لوگوں کے آگے ڈائننگ ٹیبل انواؤ اقسام کے کھانے سے بھرا ہوا دیکھتے ہوں گے ان کے سامنے ڈائننگ ٹیبل انواؤ اقسام کے پھل اور فروڈ سے بھرا ہوا جب دیکھتے ہوں گے تو پھر میرے بہن بھائیوں آپ اندادہ کیجئے ان بے بس مظلوم اور سلاب سے متاثرہ ان لوگوں کی جن کے پیارے بھی اس سلابی ریلے کے اندر بہ گئے چانور بھی چلے گے گھر بھی تباہ ورباد ہو گئے الامان الافید تو پھر یہ سارے مناظر سوشل میڈیا کے اوپر جب وہ لوگ دیکھتے ہوں گے تو پھر ان کے اوپر کیا گزلتی ہوگی اور ان کے دل سے کیا دھوائی نکلتی ہوگی اکثریت عام عوام کی جو معانہ سلری ہے وہ پندرہ بیس ہزار بائیس ہزار تک ہے کم و بیش اور یہ عام غریب عوام فقط ایک پکھا اور ایک ضرورت کیا انرجی شیور یہ استعمال کرتے ہیں اور ان کو بیس بیس ہزار حالی آبی دو ہزار بائیس میں اگسٹ کے مہینے کے اندر انہیں بیس بیس بائیس بائیس ہزار بجلی کے بل آگے آپ اندازہ کیجئے یہ غریب عام عوام جن کے سیلریہ بیس بائیس ہزار ہیں وہ اپنی ساری مہینے کی جو جمع پونجی ہے خون پسینے کی حلال کی جو گمائی ہے وہ انہوں نے بجلی کے بلوں کی مد میں اگر ساری جمع کروا دی فیول ایجسٹمنٹ اگر معاف ہو گئی تب بھی بیس بیس بائیس بائیس ہزار بنتا ہے یونٹ اتنا مہنگا ہو چکا ہے تو جب وہ جمع کروا دیں گے سارے بجلی کی مد میں سارے پیسے ساری تنخواہ تو پھر اندازہ کیجئے کہ وہ سارا مہینہ روڈی پانی کہاں سے کھائیں گے وہ اپنے سکول کے بچوں کی فیسے جو انتہائی تھرڈ کلاس سکول ہیں ان کے اندر پڑھتے ہیں جن کے اندر نارملی فیس پائنٹ سو ہزار ہے وہ بھی دینے کے قابل نہیں ہیں وہ سارا مہینے پھر اپنے یا اپنے اہل و یال میں سے ماں باپ میں سے جو بیمار بندہ ہے اس کی دعائیاں کہاں سے پوری کریں دعائیاں کہاں سے لائیں میڈزن کہاں سے لائیں باقی پورے مہینے کے خراجات اور دیگر ٹیکس اور بل وغیرہ پھر وہ کہاں سے ادا کریں گھر کا کرایاں کہاں سے دیں جو کراہدار ہیں اب اندازہ کریں کہ اس وقت جو گرانڈ کے اوپر صورتحال ہے اور انتہائی جو میرے جیسا یعنی پیسوں کے اعتبار سے انتہائی متوسط بھی نہیں بلکہ بہت نیچری سرطہ کی اوپر ہم جیسے جو لوگ آتے ہیں غریب عوام جو پاکستان کی ہے یہ کیا کریں گے مجھے بتائیے کرزے کے چکر میں آئی ایم ایف کی شرائط کو پورا کرتے کرتے پاکستان کی جو غریب عوام ہے اس کا جوس نکل چکا ہے اور اس کا بلکل اس کا کچومر نکل چکا ہے اس وقت کوئی سبزی جو ہے وہ دھائی سو تین سو ساڑھے تین سو دھائی سو دو سو سے کم پر کے ہی کوئی سبزی نہیں ہے چھوٹی سی چھوٹی کمپنی کا جو آئل ہے گھی ہے استعمال کرنے والا کوکنگ آئل چھوٹی سے چھوٹی کمپنی کا پر کے ہی پانچ سو ساڑھے پانچ سو چھے سو اس سے کم نہیں ہے گوشت مرگی کا ہو یا بکرے کا ہو اب یہ دونوں ہی غریب عوام کی پہنچ سے بہت دور جا چکے ہیں دالیں تین سو چار سو پانچ سو تک جو ہے ان کے ریڈ پر کے جی پہنچ چکے ہیں روز مرہ ہڈیاں میں ڈالنے والا ادرک پیاز لیسن ٹماتر اس کی قیمتیں ڈیڑھ سو دو سو اڈائی سو تک جو ہے وہ باتیں کر رہی ہیں کوئی پرائس کنٹرولر نہیں رہا پاکستان کی اندر قیمتیں سٹیبل ہی نہیں ہیں آج مارکیٹ سے غریب آدمی یہ ٹماتر ادرک پیاز غریب آدمی کا تو یہی جوائیمنٹ ہے غریب آدمی کے تو یہی زندگی ہے ٹماتر پیاز ادرک ڈالیں یہ چیزیں آج اگر دس روپے کی لاتے ہیں مسحال کے طور پر تو کل جائیں تو وہ بارہ روپے کے اوپر پہنچی ہوتی ہیں اور عرباب اختیار صرف لفظوں سے مہنگائی ظلم اور نائنصافی سے پسی ہوئی غریب عوام کو صرف لفظوں سے بیلانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں ایسا محسوس ہو رہا اس وقت دوہزار بائیس کی اندر ایدر پاکستانی ایدر ایسا محسوس ہو رہا مجھے کہ جیسے عرباب اختیار ہوں یا اختیار کی دھوڑ میں نے لگے ہوئے ہیں تمام لوگ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے کوئی سیاست سیاست کھیل رہے ہیں اس کرسی کرسی اور سیاست سیاست کے کھیل کے چکر میں عوام کا بیڑا غرق ہو چکا ہے سفید پوش آدمی اس وقت پاکستان کے نتری سطح پر غریب لوگوں کی حالت سفید پوشوں کی یہ ہے کہ جیسے ایک گیس کا گبارہ نہیں ہوتا اس پالون کے اندر وہ جب زیادہ گیس بھر دی جائے بس کوئی چیف اسے تچ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے موضر خوادین و حضرات کے افسی مکڈولنز اور بڑے بڑے برینڈز کے اندر جا کے اور فاس فوڈ کھانے والے اور تفریح کرنے والے ان لوگوں کیا ملوم کہ جب ایک سفید پوش آدمی اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جب اسے ادھار اور قرض لینے کے ضرورت پڑتی ہے وہ کتنے دن اور کتنی دیر سوچتا ہے اور کتنی بار وہ سوچتا ہے کہ میں کیسے ادھار مانگوں کسی سے اور پھر اپنی تمام حمد کو جمع کر کے وہ دست سوال کسی کے آگے دراز کرتا ہے کئی حساس لوگ تو اسی سوچ کے اندر ہی جو ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور اسی پریشانی کے اندر وہ بھی مار ہو جاتے ہیں لہذا اس وقت میری اس ویڈیو کو جو تمام پاکستانی صحبہ حسیت لوگ دیکھ رہے ہیں بے اتحصول جو ہمارے وہ پاکستانی بھائی اورسیس جو پاکستانی ہیں یوکے کے اندر یو ایس اے کے اندر اور یو ای کے اندر جو دیگر ممالک کے اندر ہمارے پاکستانی اورسیس پائی ہیں جو بیل سیٹل ہیں ان سے گزارش ہے آپ اپنے رشتہ داروں میں اپنے دوستوں میں اپنے پروسنوں میں پاکستان میں اپنے محلے داروں میں اپنے علاقے میں بلخصوص ان جنگوں پہ آپ دیکھیں اور آپ ان کے دستے سوال کو دراز کرنے سے پہلے ہی آپ سے جو ہو سکتا ہے حسب ستات ان کی ضرور آت مدد کریں اس وقت سچویشن جو پاکستان کی ہے جو غریب طبقے کی ہے وہ بہت مری ہے استحصالی نظام ہے امیر امیر تر ہوتا جلا جا رہا ہے اور غریب غریب تر ہوتا جلا جا رہا ہے ان کے پاس پیسہ ہے وہ پیسے سے پیسے کھینچ رہے ہیں پیسے سے پیسہ بنا رہے ہیں ان کے پاس کروڑوں ہیں تو کروڑوں للا کے وہ کچھ نہ کچھ پیسے حاصل کر رہے ہیں تو جو غریب اور متوسط طبقہ ہے جنہیں کسی قسم کا کوئی کوشن نہیں ہے ایک ایسا بھی طبقہ ہے ہے تو وہ متوسط اور میڈل کلاس کے اندر آتا ہے یا نچلے اس سے بھی طبقے میں آتا ہے لیکن کئی افراد ایسے بھی معاشرے کے اندر ہیں جنہیں کوئی نہ کوئی کوشن ہے ان کا کوئی بین بائی ان کا کوئی ایسا درد رکھنے والا دوست ہیں یا ان کا کوئی ایسی ایسرڈ ہیں جن کی وجہ سے وہ جو آمدن ہیں وہ ان کا کوشن بنی ہوئی ہے لیکن اس سے نچلے طبقہ ایسا ہے جن کا کوئی کوشن نہیں ہے کوئی سہارا نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ جو پاکستان کے صاحب ایسیت لوگ ہیں اور جو اول سیس پاکستانی ہیں وہ اپنے ہلو یال کے ساتھ ساتھ اپنے ان رشداروں کو ان دوستوں کو ہر بندہ جب اپنے رشداروں کے اندر اپنے دوستوں کے اندر اور اپنے محلداروں کے اندر جب وہ ڈھونڈے گا تلاش کرے گا تو انہیں ذکیناً ایسا سفید کوش آدمی ضرور ملیں گے تو مانگنے سے پہلے ہی دست سوال دراست کرنے سے پہلے ہی آپ جو بھی ہو سکے ان کی استطاعت کی طابق ان کی خدمت کریں اور برخصود پاکستان کی اندر خضور برخصود جو سلاب کی وجہ سے متاثر ہوئے لوگ ان کی جتنے بھی ہو سکتی ہے آپ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ انجیوز کے ذریعے کسی نہ کسی طریقے سے آپ جس طرح بھی جو ایک لیگل پروسیجر ہے ان کی آپ مدد کریں تو میری یہ گزارش تھی اپیل تھی ارباب اختیار سے کیونکہ ہم دست بستہ کمزور لوگ ہیں ہم صرف گزارش کر سکتے ہیں خدا کے لیے یہ جو روز مرہ کی استعمال کی چیزیں ہیں یہ غریبوں کی ایند ہے پیاز ہے چماتر ہے یہ سبزیاں ہیں یہ دالے ہیں گھی ہے یہی غریبوں کی ایند ہے تو برائے مربانی ارباب اختیار سے دست بطا گزارش ہے خدا کے لیے آپ ان چیزوں کو غریبوں کیلئے کٹرول کر دیں پھر آپ نے جو سیاست سیاست کھیلنا ہے یا آپ جو جرد دل رکھتے ہیں پاکستان کے لیے آپ وہ کرتے رہیں اللہ آپ کو نیک حسد کے اندر کامیاب کرے لیکن خدا کے لیے ان چیزوں کو جو غریبوں کیلئے بڑی ضروری ہیں اور ان کی زندگی کا اس سے سوال مبستہ ہوتا ہے خدا کے لیے ان کو جو ہے وہ کٹرول کریں پرائس کٹرول کریں اور اس کے اوپر چیک ان بیلنس رکھیں اور اشیاء خود و نوش جو غریبوں کی خوراک ہے جو غریبوں کی زندگی ہے اس کی کیمٹوں کو ابسٹیبل کریں اللہ تعالیٰ پاکستان کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو پاکستان کو اللہ تعالیٰ مزید دندگنی راہ چلنے ترقی اطا فرمائے اور پاکستان کے لیے جو بھی ہمارے ادارے سیول سوسائٹی کے لوگ جو بھی اپنا کردار احساس طریقے سے ادا کر رہے ہیں پاکستان کی تعمیر اور ترقی کے لیے پاکستان کے لوگوں کے لیے اللہ ان کی مدد و حسن فرمائے آمین اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ